جائے وہاں دھرنے میں آپ کے سوابی انٹرچینج پر اگر ساری لیڈرشپ آپ کے تقریباً تراسی اس وقت میمبرز ہیں پارلیمنٹ کے اس کے علاوہ پنجاب میں آپ کو کچھ ڈیڑھ سو کے قریب لوگ ہیں اس طرح باقی لوگ ہیں سارے کے سارے گر پہنچ جائیں عوام بی کے پی کی نکل آئے تقریباً پانچ لاکھ لوگ وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کو نہیں لگتا تین چار دن بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی آپ کا ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں گی کچھ بھی کرنا پڑا تو آبیسٹی ہم کریں گے کچھ بھی کرنا پڑا تو کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ابھی تک تحریک انصاف کیا کر رہی ہے لہٰذا وہاں تو دھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں وہاں تو پولیس نے کچھ کہے گی آپ کو پادی سے کہتا کہ میں زبان کو اچھے والا تیل لگا کے ہوں اور ان کے لیول پر آنے کی کوجش کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی پریزیڈنڈ کول شعزب صاحبہ موجود ہیں ان سے بہت سارے سوالات رکھنے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو جلدی سے کچھ اہم جو اپ ڈیٹس سے سوکت ہو رہی ہیں وہ بتا دوں ابھی جو اسحاگ ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا جو معاملہ ابھی سمجھے آیا اس کی کچھ مزید کہانی کھلتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ابھی واردات نظر آ رہی ہے یا جو پلین نظر آ رہا ہے وہ ولی عید کراؤن پرنس محمد بن سلیبان کا پاکستان کا دورہ یہ اگلے مہینے میں ان کا دورہ متوقع ہے شہباز شریف صاحب کی وہاں کافی ملاقاتی ہوئی اور مزے گی آپ کو جو بات بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسحاگ ڈار وہاں موجود تھے اور پاکستان میں ان کا نوٹیفکیشن نکالا گیا جو کہ نواز شریف صاحب کے قریبی رہنماؤ رانا سناؤلہ صاحب کو پتا بھی نہیں تھا آج جب ان سے وہ سوال کی آ گیا تو وہ اس سے باخبر نکلے رانا صاحب کی آپ کو پتا ہے گیٹ نمبر چار سے کافی معرفت ہے اس وقت کافی قربت ہے لیکن اس سارے عمل میں سے انہیں باہر کیوں رکھا گیا حساب ڈار صاحب کا پہلے اگر آپ ماضی میں تھوڑا سا کردار دیکھیں تو کیا یہ ایک سپیشل ڈیزگنیشن بنایا جا رہا ہے جو مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ بنانے کے لیے جو کہ اس سیاست سے ہٹ کر ہو یا یہ نواز شریف صاحب نے اپنا بندہ لگوا دیا یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت آپ کو باتا ہے پاکستانی حکومت میں کوئی کردار ادا نہیں کرے نونلی کی صدارت کے علاوہ ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ مذاکرات کا راستہ ہموار کرانے کے علاوہ نواز شریف صاحب کی خواہش بھی ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بھی بنے تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہاں پہ محمد من سلمان کا کردار آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں بڑا اہم کردار سعودی عرب کی طرف سے کیا کردار یہ ادا کیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر مذاکرات کے معاملے اور جنونلی خود اس وقت مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے کہ ہم تیار ہیں جمہوریت کے لیے مساکہ جمہوریت کے لیے وہ بار بار اس کی مسال بھی دے رہے ہیں اب شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ نوٹیفکیشن اتنی جلدی میں نکالا گیا اور یہاں تک ہی بھی خبریں کہ اس نوٹیفکیشن کی حکومت کے لوگوں کو بھی نہیں پتا چلا جب انہیں خبر یہ میڈیا سے پتا چلا کہ اب ڈپٹی پرائم منیسٹر پاکستان کے اسحاق دار بن چکے ہیں تو یہ ایک رسمی عوضہ ہوگا یعنی اس پر مزید میں انشاءاللہ کالا اپنے ویلاؤں پر بات کروں گا اس کے علاوہ سیشن ججڈ ٹانک کے جو ہیں انہیں کالادم تنظیموں نے اغوا کیا لاہور میں بھی اس طرح کے دو معاملات ہو چکے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ابھی موسیقی کے پروگرام قراری ہیں ان پر بھی بڑی تھریٹس آئی ہوئی ہیں یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور خیبر پختون خواہ میں گورنر راج کے لیے بھی کیا راستہ اموار کیا جا رہا ہے یہاں پہ پرویس خٹک صاحب کو بقیدہ طور پر گورنر کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے نام جا رہے ہیں ان کے اور ابھی جو سب سے اہم معاملہ تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے محمود اچھکزئی صاحب عمر عیوب اور ان کے ساتھ بیریسٹر گور بھی موجود تھے انہوں نے آج تحریر اسکوائر بنانے کی بات کی کروڑوں لوگوں کو سنکو پر لانے کی بات کی اور یہ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ سوری اسلام آئی کورٹ کے ساتھ ساتھ آپ لاہور ہائی کورٹ کے جیجز کے خطوط بھی صاحب نے آگئے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے یہ آپ کو کل یہ پرسو سپریم کورٹ میں نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ جج بابر ستار صاحب پہ جو اتراز ہے اس کا بھی کل کیس ہے بہت سارے معاملات ہیں کمل شوزب صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس وقت نونلی کی طرف سے بھی آپ کو آفر کی جا رہی ہیں پروگرامز میں ٹی وی پروگرامز میں وہ باتیں کر رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں آپ لوگ اس کو ایک پارٹی کے طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا اس پہ کیا نظریہ کیا پارٹی کے اگر مذاکرات ہوں کیونکہ دو طرح کے بیانات آ رہے ہیں رہو فسن صاحب اور شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے لیکن جو مروت صاحب ہیں ان کا گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ اس میں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونے کے جا رہے ہیں دیکھیں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور رہو فسن صاحب نے بھی آئی ٹھنک اس پہ بات کی ہے شبلی فراز صاحب نے چند اپنی جو سفارشات یا گزارشات ہیں یا جو ڈائلوگ کے لیے کنڈیشنز اپری کنڈیشنز ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں لیکن میں یہاں پر بطور ایک ڈیموکرات اور پارٹی کی ایک سینئر لیڈر کی حیثیت سے ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں ڈائلوگ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے میں اسی کو ریٹریٹ کروں گا خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے نو مئی سے پہلے بھی یہی کہتے رہے دو سال جب ہماری پہلے پارٹی کو نکالا گیا تھا حکومت کو نکالا گیا تھا ایوانوں سے اقتدار کے ایوانوں سے جس طریقے سے سازش کر کے اس وقت سے لے کے آج تک میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے اس کو اگے لے جانے کے لیے اور پاکستان کی بہتری کیلئی میں ڈائلوگ کو کبھی نہ نہیں کر رہا ایون جب ان کی ٹانگ میں گولیاں لگی تھی تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ڈائلوگ کو منا نہیں کر رہا لیکن ڈائلوگ ہوں گے کنڈیشن یہ ہے کہ ٹروتھ این ریکنسیلییشن فیکٹس جو ہے وہ آپ کو سامنے لانے پڑیں گے اور ریکنسائل کر کے then we can move forward اس میں انہوں نے clear مطلب اس کا indication یہ ہے کہ under the carpet آپ چیزوں کو آپ چھپا نہیں سکتے آپ کو ہر چیز سامنے لانے پڑے گے پرپر طریقے سے بتانی پڑے گی حمود و ریمان جیسے report تھی commission کی اور اس کو آج تک public نہیں کیا گا یہ والا تماشا اب نہیں چلے گا اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا وہ آپ کو بتانا پڑے گا وہ آپ سامنے بتائیں اور اس کے بعد آپ آگے چلیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے بہت کلیر بات کی کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا یعنی کہ جس طرح کی باتیں ہیں رانہ ساناولا نے آپ کو پتہ ہے پچھلی ہفتے بیان دیا کہ اگر عمران خان صاحب ڈائلوگ کر لیں یعنی ڈیل کی ٹیبل پہ آج ہے ڈیل کر لیں آج تو سارے کیس کتب ہو جائیں اور تھینکیو ویری مچ رانہ ساناولا صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اس ملک میں جو آپ کے اوپر کیسز بنتے ہیں اور جو عدالتوں میں جس قسم کے پروسیجرز ڈاپٹ کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ہمیں سیاسی جو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں اس کی کوئی اچھلی حیثیت نہیں ہے یعنی کہ جو عمران خان پہ دو سو سے زیادہ کیسز بنائے گئے تو وہ ساری انتقامی کروائی ہے جو ہم بتا رہے ہیں پہلے دن سے لیکن ہٹس آف تو عمران خان صاحب اور ان کے جذبے کو اور ان کی اب وہ کیونکہ ایک ڈیموکرائٹ اور رول آف لاؤ یعنی تحریک انصاف کے بانی ہے اور انہوں نے انصاف کا علم بلند اس طرح کیا ہے کہ اسی سسٹم میں رہ کے اسی آئین اور قانون اور کانسٹیٹوشن کو فالو کرتے ہوئے تمام فیک کیسز جن کا ان کو پتہ ہے ججز آج بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کتا پریشہ ڈالا جا رہے ہیں وہ فری نہیں کر سکتے ٹرائل وہ فری اینڈ فیر جو ہیں وہ ججمنٹس نہیں دے سکتے جنہوں نے اڈیالا میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے خلاف جو دو دو دن میں ٹرائل کر کے ون سائیڈے ٹرائل کر کے اور جو ان کے خلاف ججمنٹس دی اور ان کو سزائی دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پریشہ ڈالا کیا گیا اس کے باوجود عمران خان صاحب کانسٹیٹوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی آئینی اور لیگل جنگ لڑے ہیں حالانکہ یہ سارا پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ سارا مسئلہ انہرو کا تھا یہ سارا مسئلہ ڈیل کا تھا سو عمران خان صاحب سے انہرو مانگا جا رہے اور انہرو اس سے مانگا جاتا ہے جو انہرو دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا تاریخی جملہ جو میں آج دہر آ رہی ہوں جو ہمیں سنایا جاتا تھا کہ عمران خان کی کیا حیثیت ہے وہ تو انہرو دے ہی نہیں سکتا یہ جو جمہوریت کا آج کل ڈرم بیٹ کرتی ہے نا صاحبی بھائی آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے عمران خان کی کیا حیثیت ہے ہم تو انہرو اس سے مانگ رہے ہیں جو انہرو تو وہ دے گی تو دے سکتی ہیں تو آج آپ سمجھیں کہ جو ان کو انہرو دینے والے تھے ان سارے جو یہ جالی فرم 47 کی بنائی وی حکومتوں والوں کو ان سمیت سارے ہی آج عمران خان سے جا کے انہرو اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس لیے اللہ نے دکھا دی ہے کہ انہرو دینے کی پوزیشن میں کیادی نمبر آٹسو چار بالکل ہے اور اڈیالا جیل میں جا کے انہرو انہرو مانگا جا رہے ہیں اور وہ انہرو اس وقت دیں گے جب آپ truth and reconciliation پہ جائیں گے جب آپ ساری بات سچائی بیان کریں گے جب آپ سائیفر کی حقائق کو سامنے لے آئیں گے جب آپ نو مئی کا فالس فلیک سامنے لے آئیں گے اور اس کی جو پہلی برسی آرہی ہے نو مئی کی اس پہ بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا یا پھر آپ پہلی برسی پہ کم از کم تمام جو cases ہیں اس سے related جو cctv فٹیجز ہیں وہی پبلک کر دیجئے گا سو یہ ساری باتیں تو اس کے حق میں رہتے ہوئے جمران کھان صاحب وہ آدمی آخری بات کروں گے کہ جن کے پاس IMF کا وافت آیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کہا تھے کہ free and fair elections کروا دیں اس کے اور ملک میں جمہوریت rule of law جمہوریت ڈیموکرسی دونوں کو آگے چلنے دیں تو میں اپنے ملک کے لیے میں کبھی نہ نہیں کروں گا اور آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو بھی اور 21 اپریل کو جو cctv یہاں پر جو تماشا لگایا گیا ہے free and fair election دام پہ جس طرح کا mandatory کیا گیا ہے یہ بھی آپ پاپس لائیں گے کہ ان کو table پہ رکھنا پڑے گا form 45 کے مطابق یہاں پھر elections free and fair election commission کے under free and fair election کرائیں تو پھر ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے اور ملک میں ظاہرے آگے بڑھنا ہے یہ چاند لوگوں کی لڑائی نہیں ہے یہ چاند اداروں کو کنٹرول کرنے والوں کی بھی لڑائی نہیں ہے یہ judiciary کی بھی لڑائی نہیں نہیں ہے یہ لڑائی ہے rule of law کی یہ لڑائی ہے اس ملک کی بقا کی جس کے لیے ہمیں سب کو اگر کچھ بھی کرنا پڑا تو obvious لی ہم کریں بلکہ سے اچھا یہ بتائیں قبل صاحبہ کہ آپ نے کہا کچھ بھی کرنا پڑا تو کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ابھی تک تحریکین صاف کیا کر رہی ہے اگر آپ پچھلے خان صاحب کی جب سے گرفتاری کی بعد معاملات ہیں election ہوا پھر رمضان آیا پھر عید آئی پھر اب ٹائم گزرتا جا رہا ہے ڈیٹ پہ ڈیٹس ملتی جا رہی ہیں دمہ دمہ مست کلندر کی باتیں ہیں اب یہ بات کر رہے ہیں آج محمود اچھا کروڑوں لوگ لے آئیں گے تو ایک دھرنا سوابی ہو رہا ہے interchange وہاں پانچ سو لوگ بھی نہیں ہیں آپ کی طرف سے جو قیادت ہے وہ بھی نہیں ہے علیمہ خانم وہاں کل موجود تھی تو یہ اس پر پارٹی کیا نہیں ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں سبھی بھائی پہلے تو جو خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ایک لیگل بیٹل کا کے لیے فل ہم نے ٹرسٹ کیا اور ان کو آپ دیکھیں فلی امپاور کیا اپنے بھکلا کو ٹو دی ایکسٹینڈ کے خان صاحب نے ان بھکلا کو پارٹی میں شامل کیا ان کو ٹکٹس دیں ہیں مین جگہوں سے ٹکٹس دیں ہیں اور انہوں نے الیکشن لڑا تاکہ وہ ملک میں جو ایک رول آف لاو کی لڑائی ہے اور باقاعدہ لڑائی ہے اور آج ساری دنیا مان گئی ہے کہ ملک میں اس چیز کی کمی ہے لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا کہہ رہی ہے پارٹی تو پہلے تو پارٹی کا پورا جو ایک زور تھا جو خان صاحب کی حکم کے مطابق کہ آٹھ فروری کے الیکشن پر پورا زور لگا دو لیکن اس کے بعد ہم نے آٹھ فروری کو جو تماشا دیکھا اس ملک میں اور نو فروری کو جنہوں نے وارٹ کا جو ستیہ ناس کیا اور جو عوام کے مینڈیٹ کو کئی اور ڈال دیا گیا اور پھر اکیس کو اس کی جو اگلی قسط ہے وہ اس سے بھی برے حالات میں ہوئی ہے اور اس کے بعد جن کو لایا گیا پپٹس کو وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں بے شرمی کے ساتھ آکے بہتھ اٹھاتے ہیں اور بے شرمی کے ساتھ دندناتے پہ رہے ہیں اور دنیا جہان میں جا کے مطلب نو سو پورے کر کے پھر عمرے کرنے جا رہے ہیں اور تماشے کرتے پھی رہے ہیں یہ سٹوژے سارے تو آپ نظر آ رہے ہیں کہ یہ صرف پولٹیکل سٹرگل اور پولٹیکل جو ایک کہتے ہیں مضامت کی نتیجے میں ہی کان ساب باہر آسکتے ہیں سو اس کے لیے کہ میں تو بتاوال ویمن بنگ پریزیڈنٹ ہم نے تو اپنی سٹارٹ کر دیئے کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جو وہ ہمارے کارکنوں نے دھرنے کی کال دیئے کیونکہ کارکن نہ وہ ہمیں بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے نہ وہ اس نظام پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں نہ وہ ان عدالتوں پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں عدالتوں پہ ہم کیا ٹرسٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری قسمتوں کے فیصلے لکھنے ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو زندگی یا موت کا فیصلہ دینا ہو تو وہ خود کہہ رہے گے ہماری تو شامت آئی پڑی ہے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ہماری بھی ویڈیوز بنتے ہیں تو آپ بندہ کس طرح ان کی طرف دیکھیں کازی صاحب جو ہے وہ اپنی مستی میں باتا نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ کاری نہیں رہے ہیں اور باقیوں کے ساتھ ہم کیا دیکھیں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہے انہیں سوالوں کو دیکھ کے ہم اپنی عزتیں چادریں اور اپنے سیر بچاتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے جواں مرد ہیں ان کو جو وردیاں دیئے ہیں ان کو جو ڈنڈے دیئے اللہ کے فصل سے وہ ہماری سروں پر برسانے کے لیے دیئے گئے ہیں اس میں ان کی بادریہ اور انہیں میڈل ملتے ہیں وہاں تو دھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں وہاں تو پولیس نہیں کچھ کہے گی آپ کو کے پی میں نہیں وہاں نہیں کہے گی لیکن وہ دھرنہ وہاں تک رہے گا نہیں وہ دھرنہ ابھی بگنگ ہے وہ ورکر کی آواز ہے اور ورکر کی آواز کیونکہ میں بھی ایک ورکر ہوں ورکر کی آواز کے ساتھ ہم آواز ملائیں گے ہمارے یہ عوضے ہماری یہ تنظیمیں اور ہماری جو پارٹی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پہلے تو ہمارا لیڈر باہر آئے گا تب ہی اس ملک میں جمہوریت آگے بڑھے گی کیونکہ وہ وائیڈ ڈیموکرائٹ لیڈر بچا ہے اس ملک کا جس کے ساتھ ہماری جس کے ساتھ اس وقت ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اس کے علاوہ پنجاب میں آپ کو کچھ ڈیڑھ سو کے قریب لوگ ہیں اس طرح ہی باقی لوگ سارے کے سارے کے پہنچ جائیں عوام بی کے پی کی نکل آئے تقریباً پانچ لاکھ لوگ وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کو نہیں لگتا تین چار دن بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی آپ کا ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں گی میرا خیال ہے سبھی آپ اگلے کچھ دنوں میں یہ ہوتا دیکھیں گے کم از کم آپ مجھے دیکھیں گے وہاں بیٹھے ہوئے بھی اور ہماری جو خواتین کارکنان ہے وہ تو سب سے آگے بڑھ چاکے مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے اتنا فخر ہے اور میں اپنے لیڈر الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ ان کی اس تحریک کو ان کے یہ جو اس دفعہ ہم نے الیکشن لڑا ان کو اور پی ٹی آئی کو یہ کارکنان میں سب سے سفے اول پہ اگر کوئی کھڑی ہوئی ہے تو کوئی خواتین کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے بچوں نے ہمارے ساتھ بہت نوجوانوں نے بہت پارٹیسپیٹ کی ہے اور اسی لیے جب علیوہ آقا وہاں گئی ہے تو انہوں نے وہاں دیکھے کہ اگلی نشستوں پہ ساری خواتین اور بڑے جذبے سے بیٹھتی نہ وہ بارج دیکھتی ہیں نہ وہ آندھی توفان دیکھتی ہیں وہ رات کو سڑھے بارہ بجی میں نے کال دی تھی جب میں وہاں بنی گالا گئی تھی بشا بی بی کے لیے ایمبلنسز جب جا رہی تھی تو اس کے گھنٹے کے بعد کافی ساری خواتین وہاں پہنچ گئی تو ہیٹس آف تو دیس ومن جو پی ٹی آئے یا پاکستان کی خواتین محبے وطن خواتین ہیں جو پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی نسلوں کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں انشاءاللہ یہ والا دھرنا آپ دیکھیں گے یہ جس طرح کرونا پوری دنیا میں پھیلنا دیں یہ والا دھرنا پورے پاکستان میں پھیلے گا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تحریکی انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ جو پریس کانفرنسز کر کے گئے اور بہت سارے لوگ جو رابطے بھی کہہ رہے ہیں کہ نام بھی آ رہے ہیں کچھ بہت ساری چیزیں کچھ جیلوں میں ہیں تو پنجاب میں تو بلکل خاموشی ہے بھی اتجاج ہوا چالیس میں سے تیرہ لوگ نکلے وہاں تو بلکل سیاست میں کوئی حرچل نہیں آپ کی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے آنے سے اس طرح فرق پڑے انہیں لینا چاہیے نہیں پنجاب میں ہماری جو مید پنجاب کی قیادت ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئی محمود رشید صاحب ہو گئے اجاز چودری صاحب ہو گئے عمر چیمہ صاحب ہو گئے پھر ہماری خواتین جو اب تک جیلوں میں اور ان کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا جا رہا ہے ان کو وہاں سے نہیں نکلنے دیا جا رہا باقیوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مہربانی کی ان کو بیلز مل گئی ہیں اور پنجاب ہی کی قیادت کو سب سے زیادہ بیانات دلوا کے اغواہ برائے بیان دلوایا گیا تھا باری باری آپ سوچیں کہ ہمارے نورت پنجاب کا پریزیڈنٹ صداقت آباسی جو سب سے زیادہ خوف و حراس کے ٹائم پہ وہ ریلیز نکال رہا ہوتا تھا وہ بائکس پہ پھی رہا تھا تو وہ ہوا ہو گیا علی ایوان اسلام آباد کا پریزیڈنٹ تھا علی ایوان چلا گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں اون مپی صاحب سے انہوں نے بیان دلوا لیا تھا پندرہ دن ان کو یا دس دن ان کو آوا کیا تھا وہ تفیر واپس آگئی ہیں اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا فروخ حبیب صاحب جو تھے وہ ہمارے ویسٹ کے ریجن کے پریزیڈنٹ تھے وہ وہاں سے فارق تو سارے اغواب راہ بیان یا جو بھی ہوا ہے زیادہ تر تو پنجاب کی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا خواتین سب سے زیادہ لاہور اور سینٹرل پنجاب کی خواتین تھی یا ساؤت پنجاب کی ہماری خواتین تھی جن سے بیانات جنہوں نے دے دیئے یا دلوا دیئے گئے تو اس وجہ سے بھی وہ ایک خوف و راز کا عالم تو تھا کارکنان میں لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل غائب ہے وہاں پر سب سے زیادہ وہ ہماری جو مطرمہ ہیں جو پولس کی وردی پہن کے یا کبھی کوئی رول بنا کے آجت ہی ہے ابھی آپ نے 21 اپریال کے ایلیکشن سے پہلے ہماری پہلے تو گھروں پہ دھاوے بولے گئے اس کے بعد اب دھاوے بولے گئے اور ابھی جو جمعہ کو پوٹیسٹل اس کے بعد سے اب تک کوئی بیسیوں لوگوں پہ ایف آئی آرے کٹی خواتین کے گھروں میں جو پارٹی چھوڑ گئی ہیں ان کے گھروں میں بھی ایف آئی آرے کیے جا رہے ہیں اس طرح یہ ویشی اور پاگل ہوئے ہیں منجاب پولیس کو لگتا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی نے لوگوں کے گھروں میں جا کے دھاوے بولنے کا اور ان کے ایف آئی آرے کرنے کا اور ان کو اٹھا کے وہاں سے لے جانے کا اور یہ سب کچھ کرواری ہے جن کو فرمائشی سی ایم بنایا گیا تو اب آپ بتائیں اتنے خورتوں عراس میں کون بائر نکلتا ہے نکلتے ہیں لوگ اگر تین سو یا چار سو کارپنار نکلتے ہیں یہ پھانسو کی نفری بھیج دیتے ہیں پھر میڈیا پہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے پھر حقائق آنے نہیں سامنے دیے جارے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اب جو مومنٹ بننے جا رہی ہے انٹی میٹلی وہ کتنا ایک آپ دبا لیں گے لوگوں کو خوف کہ وہ ٹوٹیں گے جلسے بھی ہونے لگی ہیں یہ مومیلیزیسن اور ایک چیز بتا دوں کہ ابھی جلسہ ناؤس نہیں ہوا ہے اور وہاں بہسلاباد میں لوگوں پہ فائی آرے کھونی شروع ہو گئی ہے پولیس نے سٹارٹ کر دیا میں وہاں سے ہمارے امینے صاحب کاکڑ صاحب ان کے گھر میں جا کے دھوا بول دیا گیا ہے ادھر سے وہ جو حامد رضا صاحب ان کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں مطلب اس طرح کا تماشا پنجاب میں لگایا گیا ان کو پتا ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے الیکشن میں ان کو اچھی طرح پتا لگیا ہے کہ پنجاب ان سے جا چکا ہے اس لیے سب سے زیادہ جو پکڑ دھکڑ ہے سب سے زیادہ جو ظلم اور بربریت ہے وہ نو مہی کے بعد سے آج تک پنجاب میں رواہ رکھی گی یہ عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے انشاءاللہ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت جلد اچھا سوال پہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر کے اغواب راہ بیان یا ان کو چھڑوائی گی پارٹی ان لوگوں کو واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو لیں گے کیا راستہ کیا ہوگا دیکھیں راستہ تو راستہ ڈیالی ہے کیادی نمبر 804 وہ مہر سب کریں گے وہی راستہ لینا پڑے گا اور وہ واحد راستہ وہی سے کیونکہ کمر میں چھڑا مارا کس کو تھا کمر میں چھڑا تو مارا تھے عمران خان کو تو اب دیکھنے لیے کس لوگوں کو فیصلہ کریں گے لیکن کچھ لوگوں کو دیکھیں پارٹی میں کچھ ایسے لوگوں کو لیا گیا جنہوں نے اس طرح پریس کانفرنسز کی لیکن پنجاب من کو مل چکے ہیں تو کیا یہ چاہے زبدستی گھوپا یا مارے کھا کے گھوپا یا تشدد پرداش کر کے گھوپا تو وہ چھڑا مارا جس نے بھی تھا وہ مارا عمران خان کو ہی تھا اب عمران خان صاحب ہمارے وہ درویش آدمی ہے کہ وہ ان کا دل بڑا ہے وہ لوگوں کو ماف کر دیتے اور کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو اب اس کا دیکھ تے کہ اس چیز کو کون ایکس پرائیٹ کرتا اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے کون سچ میں جا کے خان صاحب سے دل سے معافی مانگ کے آنا چاہتا ہے لیکن جو بھی باران بانی چیئرمن کا ہی فیصلہ مانا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی توٹل ڈائنمکس جو انٹرنل اور ایکسٹرنل بدل چکی ہے ہمارے کارکنان اس وقت صرف خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور انہی کی بات کو مانتے ہیں وہ جس کہ کہ یہ ٹھیک ہے جس کو وہ کراس لگا دے اس وہ چاہے اب زمزم سے دھل کے بھی آجائے نا لوگ اس کو پھر کارکنان نہیں بھانتے یہ میں آپ کو بتا دیں جی جی وہ صحیح کہ رہے ہیں لیکن کارکنان اس وقت قبل طور پر لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں عوام تو کہتے نکلیں عوام تو حکومت موجود ہے وہاں سے اگر حالات بہتر ہوں گے تو اس کے بعد پھر معاملات آگے بہتر نظر آئیں گے ابھی میں ادھر کے پی کا بتا دوں کہ وہاں سے حالات بدلنے کا خوف ہے اس لیے انہوں نے خٹک صاحب کو لانے کی کوشش کی ہے لیکن ان کو یہی بتانا ہے کہ کھٹک صاحب طوفانوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں وہ طوفان کے ٹائم پہ لیکن ہو جاتے ہیں تو آگے جو طوفان کھڑا ہو ہے نا کیپی میں جس کا نام ہے علی عمین گنڈا پور اس کے مقابلے میں اس کے قد کا بن دالانا چاہیے تھا اس طرح کہ لوگ جو سیاستیں چھوڑ گئے ہیں اور جنگا سیاسی کات ایک بونے سے بھی اوپر نہیں ہے ان کو لا کے یہ اپنا ہی نقصان کریں اچھا عزمہ بخاری صاحبہ نے ایک اس ٹیٹمنٹ بھی ماشاءاللہ اچھی پالش کی انہوں نے پنجاب حکومت کی ترجمان بن گئی ہے لیکن ایم سوری کہ اس پوزیشن کو مطلب ایک ایسی خاتون جس جس جھکتے مارنے کی عادت ہو یا جس جو عجیب قسم کے سٹیج ڈرام میں ہوتے نا پنجاب حکومت کی ترجمان کام ٹک ٹاک پہ چال دی تو پھر آزمہ مخاری جیسی جگت باز ہی ہو سکتی اب ظاہر آزمہ مخاری کی تو مجھے نکلنی تو علی امین مندہ پور کی ہے میں تو کمن نہیں کر سکتا خاتون ہے آپ تو کہہ سکتی ہیں میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی اگلی پروام میں کوشش کریں گے بخاری صاحب آپ کے ساتھ موجود ہوں پھر ان کے سامنے سوالات رکھیں گے کامل صاحب آپ نے اپنا قیمتی مجھے بخاری کہتا کہ میں زبان کو تیل لگا کے ہوں اور ان کے level پہ آنے کی کوجج کروں میرا ان کا level match نہیں کرتا بہت بہت شکریہ آپ کا سوالات سوالات